اسلام علیکم تیار سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ ویڈیو پوری دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو چار پنچ موبائلز بتا دوں گا جو کہ آپ کو انڈر تھلٹی کے میں مل جاتے ہیں اور وہ آپ کو پاکستانی جو آج کل باکس پیک موبائلز آ رہے ہیں ساٹھ سترہ زار کی رین میں جو گھٹیا قسم کے آ رہے ہیں وہ پوری نو الیون ایف یا باقی ریل می ٹویل پلس جو باکس پیک میں مل رہے ہیں ان سے اچھی پرفارمنٹس یہ آپ کو دے دیں گے انٹر تھلٹی کے آپ کو مل جائیں گے باقی ریکویسٹ میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ آج میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جناب سب کہا مجھے کہ علی بھائی آپ کا یہ چینل ہے یہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے تو آپ کوئی دوسرا سیٹ اپ کو کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے میرا چینل جو بند ہوا تھا وہ بھی اسی بطولت ہوا تھا جو میں جی ایف ایکس وغیرہ کے اوپر ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ ٹین سنٹ والے جو ہے نا اس چیز کو علاو نہیں کرتے کہ آپ جی ایف ایکس کے اوپر ویڈیو بنائیں یا ہیک وغیرہ بتائیں لوگوں کو نا پبجی کرنے کی طریقے جو جی ایف ایکس کے اوپر الیگل ہے اس پہ بھی میں نے ایک سال منت کی تھی اور اس پہ بھی میں اسی طریقے سے جس طرح آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں کمنٹ میں بہت منت کی تھی اس پہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی میرا چینل بند ہو گیا تھا اسی وجہ سے لوگ مجھے کہتے تھے یار اصل میں مجھے منع کرنا لوگوں کو نہیں آتا نا کہ اگر میں یہ کہوں باقی یوٹیوبرز کی طرح یا جواب نہ دوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایف ایکس کے اوپر ویڈیو بنائیں آپ نے دیکھا ہے میں نے سبھی سارا دن تو میں جی ایف ایکس ہی ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ فلا موبائل میں کون سا لگے گا فلا موبائل میں کون سا لگے گا آپ لوگوں کے لئے ڈھونڈتا رہتا ہوں صحیح اور اس کے علاوہ یا پھر کمنٹ میں آپ لوگوں کو سارا دن میں جواب دیتا ہوں یا پھر وٹس اپ پہ جواب دیتا ہوں یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ گیم کھیلتا ہوں ٹھیک ہے تو یہی ساری زندگی کے ریٹین ہے بہرحال یار میں پہلے اپنی قسمت ایک بار ناکار چکا ہوں میں ایک بار اپنی قسمت کو ناکار چکا ہوں میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا سمجھ آپ لوگوں کو آگی ہوگی کہ یار میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کیا اور آپ لوگوں کو بڑی مشکل سے میں نے حاصل کیا ٹھیک ہے ایک ایک میں نے دل جیت کے اس کو حاصل کیا ہے مطلب کہ سبھی کو ریپلائی کر کر کے سبھی کو ساتھ ک کھیل کھیل کے سبھی کا دل جیتا ہے تب ہی لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی آج تک میں نے کوئی پیٹ پروموشن کی یا آپ پہ میں پیسوں کی غر سے نہیں آیا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی محبت کے لیے یا آپ لوگوں کی پیار کے لیے میں آیتا ہوں نہ کبھی میں نے آج تک کوئی جھوٹ بولا ہے نہ ہی میں نے آج تک کوئی پیٹ پروموشن کی ہے سولہ زر سبسکرائبر ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی پیٹ پروموشن وغیرہ نہیں کیا ہے صحیح ہے تو باقی یار میں نے ایک اسی مطلب ڈر سے کہ میں آپ لوگوں کو کھوڑنا دوں اس وقت سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اسی ڈر کے وجہ سے نا کہ یار یہ چینل بند نہ ہو جائے کیونکہ اس میں اس ویڈیو میں بھی اس چینل پر میں نے بہت ساری جی ایف ایس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے ون ٹوئنٹی ایف پر سان لوگ کا اور وہ آپ لوگ کے لیے بنائی ہوئی ہے نا میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ لوگ کہتے ہو کہ علی بھائی بنائے بنائے تو اس لئے میں مجبوری ہے یار بنا دیتا ہوں مجھے نہ کرنا نہیں آتا آپ لوگ کو تو اس لئے یار میں احتیاطا نے ایک چینل بنائیا ٹھیک ہے نیو تو لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا ناٹی اور علی 2.0 کے نام سے ہوگا تو جتنے بھی لوگ یار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یار لازمی سے سبسکرائب اس چینل کو کر دینا ٹھیک ہے لنک وہاں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ جو چاہ کے صرف سبسکرائب ہی کرنا ہے تو باقی میں یہ دیکھوں گا کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چینل آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ چینل پر آپ رسک نہ لیں لیکن میں پھر بھی رسک لیتا ہی رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے سب ہی ویڈیو سب ہی میں نے ون ٹوئنٹی ایف پس ان لوگ کرنے کی طریقے بتائے ہیں لیک فکس کا سارا کچھ میں نے اس چینل میں بتایا ہوا ہے کوئی بھی اگر اس پر ویڈیو دیکھ لیتا ہی ٹین سنٹ والوں نے پہلے بھی ریپورٹ آ چکی ہے آپ کے سامنے وہ جو ون ٹوئنٹی ایف پس ان لوگ کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اگر اس پر بھی آ گئی نا تو یہ چینل میری جان بند ہو جائے گا دوسری دفعہ آپ کو پتہ ہے تین سٹریکس پر چینل بند ہو جاتا ہے ایک اور باقی تو میں نے کوئی دس بیس اور بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو جی ایف اکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے لیک فکس کا بتایا ہوا ہے تو کوئی بھی ابھی تین سنٹ نے دیکھ لی تو وہ یہ چینل بھی بند کر دیں گے اس لئے حتیاتاً بھائی وہ جو میں نے چینل بنائی ہے تو اس کو یار لازمی سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آج تک میں نے کوئی ریکسٹ نہیں کیا آپ سے تو پہلی دفعہ ہی کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا بہت زیادہ میں نے منت کی ہوئی ہے حد سے زیادہ رات دن میں نے ایک کر کے وہ کیا ہے کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی سپورٹ ہوتی نہیں ہے جس طرح وہ باقی یوٹیوبرز خود بڑے بن جائیں تو وہ اپنے بھائیوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں ہماری کوئی اس طرح کی نہیں ہے میں نے اپنے دم پر ہی سارا کچھ کیا اکیلے میں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کھونے سے آپ لوگوں کو تو اسی لئے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور اس چینل پر میں جی ایف ایکس یا باقی چیزوں پر بھی ویڈیو ڈال دیا کروں گا تاکہ ایک خطرہ نہ ہو کہ اس چینل پر کوئی مسئلہ نہ ہے ورنہ آپ لوگ مجھے کہو گے تو میں تو اسی پر ہی بنا دوں گا آپ کو پتہ ہے میں آپ کو نہ تو کر نہیں سکتا تو خیر بھائی لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے وہاں سے آپ لوگ جا کے سبسکرائب اس چینل کو کر دینا تو بھائی ابھی میں آپ کو پانچ ایسے موبائل بتاتا ہوں جو کہ آپ کو انڈر تھلٹی کے میں مل جائیں گے اور ان میں آپ کو بہت زیادہ اچھی پرفارمنٹس ملے گی ویڈھ کولنگ فین سے یہ تو فرس جو موبائل انڈر تھلٹی کے ملتا ہے وہ ہے بھائی آئی فون ایس ای ٹوینٹی ٹوینٹی اس میں آپ کو ایت تھلٹین بائیونک کی چپ ملتی ہے بیٹری تھوڑی کم ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل پہ ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے تو وہ آپ لوگ دیکھ رہے نا بیٹری اس میں اٹھارہ سو ایکیس ایمیج کی آپ کو پتہ ہے یار یہ آئی فون والے کوئی نہ کوئی چیز کی کمی دے دیتے ہیں لیکن کنیکٹیوٹی کے معاملے میں جن لوگوں کو کنیکٹیوٹی اچھی چاہیے تو وہ اس ڈیوائس کو لے سکتے ہیں جو اچھے ٹی ڈی ایم پلیئرز ہیں جو رینکنگ میں بیٹھے ہیں وہ بھی ایسی آئی فون ایسی ٹوینٹی ٹوینٹی پہ ہی کھلتے ہیں اور کنیکٹیوٹی اس کی بہت زیادہ اچھی ہے ٹی ڈی ایم میں کلاسک کے لیے بھی یہ ڈیوائس ایک بیسٹ اپشن ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو بیٹری پہ اگر آپ لوگ کمپرومائز کر سکتے ہو تو پھر آپ کے لیے یہ ڈیوائس ایک پرفیکٹ اپشن ہے آئی فون لورز کے لیے میں بتا رہا ہوں تو یہ آپ کو انڈر تھلٹی کے میں مل جائے گی اور جو سیکنڈ ڈیوائس آتی ہے وہ ابھی LG V50 اس کی مطلب کے جو اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کو گرین لائن ایشو ٹچ ایشو یا باقی مسئلہ جو باقی مطلب کے جو موبائلز میں آتے ہیں کیٹو موبائلز میں ونپلس کی موبائلز میں آتے ہیں وہ بھی اپڈیٹ کرنے پہ آتے ہیں تو ویسے تو میں آپ کو یہ مشارہ دوں گا ان موبائلز کو بھی آپ اپڈیٹ مت کرنا اپڈیٹ کرنے سے کوئی بھی پرفارمنٹس کا کوئی بوسٹ نہیں ہوتی ہے ڈاؤن لازمی سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپڈیٹ کبھی بھی مت کرنا لیا ہے بس اس کو یوز کرو اپڈیٹ کبھی بھی مت کرو تو اس LG V50 میں بھی آپ کو 4000 ایمیج کی بیٹری بڑی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور 18 وٹ کی فاس چارجنگ بھی ہے اس کے علاوہ 240 ہرڈز کا اس میں آپ کو ٹچ سیمپلنگ دیکھنے کو ملتا ہے 60 ہرڈز کا ریفریش ریٹ ہے بائی ڈیفورٹ یہ ڈیوائس 60 ایف پس کو سپورٹ کرتی ہے 120 یا 90 آپ لوگ اس میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ریفریش ریٹ اس میں 60 ہرڈز ہے تو آپ کو 60 ایف پس پہ ہی کھیلنا ہوگا اور اس کے علاوہ snapdragon 855 کا پروسیسر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کیمراز بھی اس ڈیوائس کے کافی اچھے ہیں تو یہ ڈیوائس under 30 کے میں آپ کو مل جائے گی پاکستانی مارکٹ میں یوز میں ملے گی تو اس کو آپ اپ ڈیوائس مت کرنا باقی یہ ڈیوائس ایک پرفیکٹ اپشن ہے مطلب کہ 60 ایف پس کا گیم پلے آپ کو اچھا مل جائے گا کلاسک وغیرہ کھیلتے ہو تو وہاں پہ تو ایف پس ڈراب ہوتے ہیں تو وہ تو ایک لاکھ والی ڈیوائس میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ پب جی بہت زیادہ ہیوی ہو چکی ہے مطلب آپ کو پتہ نا کہ 24 جی بی کی پب جی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی یہ ڈیوائس کولنگ فین کے ساتھ اچھا پرفارم کرتی ہے مطلب کہ کلاسک اگر آپ لوگ کھیلتے ہو رینگ وغیرہ پوش کرتے ہو تو یہ ڈیوائس اچھا چل جائے گی مطلب کہ اچھا پرفارم کرے گی اور جو دیسری ڈیوائس آپ کو ملتی ہے نون پی ٹی میں آپ کو ملے گی وہ ہے بھئی موٹرولا ایج دوہزار ایس یہ میری فیورٹ ڈیوائس ہے کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی آج میں نے پتا کیا ہے مارکیٹ سے نون پی ٹی میں آپ کو یہ ڈیوائس مل جاتی ہے اس رینج میں 30 کے میں مل جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بھئی سنیپ ڈگن 788 جی کا پروسیسر ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو اچھی بات ہے وہ اس ڈیوائس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کو سنیپ ڈگن 788 جی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ڈیوائس ایک پرفیکٹ اپشین ہے اگر آپ کو 30,000 میں ملتی ہے تو آپ لوگ یہ ڈیوائس لے سکتے ہو میری طرف سے 100 فیصد ریکمینڈڈ ہے اور اس میں آپ 120 ایف پیس والا جی ایف ایکس لگا کے اس کو 120 بھی کر سکتے ہو 120 ایف پیس ہوں نہیں ملتے لیکن 90 سے اوپر ملتے ہیں ویسے تو بائی ڈیوائس 60 ایف پیس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اگلی ڈیوائس کی بات کروں جو کہ آپ کو 35 کے میں ملے گی وہ ہے بھئی ایکوس آر 5 ٹھیک ہے اس میں آپ کو سنیپ ڈگن 865 کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اور باقی 3730 ایمچ کی بیٹری ہے 120 ہٹس کا ریفریش ریٹ ہے اس میں بھی آپ 120 ایف پیس والا جی ایف ایکس لگا کے اس کو 120 کر سکتے ہو 90 سے اوپر ایف پیس ملیں گے تھوڑے ٹچ ایشو آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب آپ اپ ڈیوائس کرتے ہیں تو اس ڈیوائس کو آپ اپ ڈیوائس مت کرنا باقی گرین لینڈ ایشو اس ڈیوائس میں نہیں آتے یہ ڈیوائس بھی ایک پرفیکٹ اپشن ہے اور اس کے علاوہ 240 سرد کا اس میں ٹچ سمپلنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹی ٹی ایم میں بھی یہ ڈیوائس ٹھیک ہے کلاسک میں بھی ٹھیک ہے کولنگ فین لگا کے کولنگ فین آپ میموز X07 لے لنا دراس پہ آپ کو مل جائے گا یہ اور ابھی اگر میں اگلی ڈیوائس کی بات کروں تو وہ ہے بھئی LG G8 Think یہ آپ کو تیس ہزار کی رینج میں مل جاتی ہے اس میں بھی آپ کو سنیر بگن 855 کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اور کوئی بھی گرین لین ایشو بغیرہ نہیں آتے اس ڈیوائس میں اور اس میں آپ کو سنیر بگن 855 کا پروسیسر بھی دیکھنے کو ملتا ہے 3500 ایمیج کی بیٹری بھی ہے 21 وٹ کی فاس چارجنگ بھی مل جاتی ہے تو یہ ڈیوائس بھی بہت زیادہ اچھی ہے جن لوگوں کو کیمرہ بھی چاہیے اچھا اور گیمنگ بھی اچھی چاہیے تو یہ ڈیوائس بھی ایک پرفیکٹ آپشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو تیس ہزار کی رینج میں پاکستانی مارکٹس میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو 60 فاس کا گیمپلے ہی ملے گا اور باقی 120 فاس آپ اس میں انلوک نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ریفریش ریٹ آپ کو 60 ہرز ملتا ہے 120 فاس انلوک کرنے کے لئے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سنیر بگن 845 سے اباو پروسیسر ہونے چاہیے اور 120 ہرز کا ریفریش ریٹ ہونے چاہیے تو جس میں 60 ہرز ریفریش ریٹ ہے اس میں آپ 120 فاس والا GFX لگا کے اس کو انلوک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو باقی جن لوگ کو 120 فاس انلوک کرنا ہے جن لوگ کو طریقہ نہیں پتا جائے جو لوگ نیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو لنک میں اس کا بھی ویڈیو میں ڈسکریپشن میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے جن لوگ کو 120 فاس انلوک کرنا ہے تو وہ وہاں سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس میں میں طریقہ بتایا ہوئے Poco F3 والی ویڈیو میں سب ہی میں وہی طریقہ ہی اپلائے ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لینا اس سے آپ 120 فاس بھی انلوک کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی امید ہے آپ کو سارا کوئی سمجھا گیا ہوگا یہی تھی ساری ویڈیو باقی جتنے بھی لوگ نیو دیکھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا اور کسی نے اگر بھول کے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی سے کر دینا بھائی باقی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ